ویلکم بیک آفٹر دے بریک سو باسے صاحب ڈی پولیٹی سائز کرنے کی ہم بات کر رہے تھے ایک جانب پاکستان میں سیاسی یہ حالات ہیں دوسری جانب اگر ہم روانڈا کی جانب رکھ کریں سو نائنٹی نائن پرسنٹ ووٹ ملے ہیں پاول کگامی کو اور مسلسل چوتھی مرتبہ وہ انہوں نے صدارتی انتخاب جو ہے وہ جیت لیا ہے خدا کرے کہ منتہ ہمیں بھی کوئی ایسے سیاستدان مل جائیں جو کہ ہمارے ملک کی تقدیر بدل دیں مطلب مجھے یاد ہے نائنٹی نائنٹی اور نائنٹی فور کے درمیان روانڈا میں کیا حالات تھے مطلب بقاعدہ سیول وار تھی ہوتوز اور ٹوٹیز کے درمیان اور تقریباً دس لاکھ کے لوگ قریب لوگوں کو مارا گیا اور اس کے بعد نائنٹی نائنٹی فور میں سیول وار ختم ہوتی ہے ایپال کگامے آتے ہیں دو ہزار میں الیکشنز ہوتے ہیں دو ہزار دو میں اس کے بعد سیپال کگامے جو ہیں انہوں نے روانڈا کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے ٹاف ڈیسیشنز لیے اور لوگوں نے اعتماد کیا اور آج بھی دیکھیں جسنا آپ نے کہا نائنٹی نائنٹی نائن پرسنٹ ان کو ووٹ ملا اس الیکشنز میں تو کیا ہمارے ہاں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو اپنی ذات سے بالتر ہو کے سوچے اتنے ٹائم ٹیکنگ میکنیزم سے گزرتے ہیں ووٹنگ کرتے ہیں لیکن جب نتیجہ آتے تو لوگ مجھے تو میکسیمم یہی کہتے دکھائی دی ہیں کہ ووٹ کسی کو دیا تھا نتیجہ کسی کا آگیا وہ بھی بات چھوڑی ہے میں اکثر کہتا رہتا ہوں جب تک سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت اندر ان کے نہیں آئے گی یہ بل جمہوریت کی طرف گامزان ہی نہیں ہو سکتا اپنی پارٹیوں میں تو آپ نے اپنی فیملیز کو اپنی باچھات بنایا ہوا ہے اور آپ ملک میں جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں یہ تو جمہوریت ہے ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کا مزاج ہی نہیں ہے جمہوریت کا سچی بات یہ ہے وہی بات لوگوں سے سننا چاہتے ہیں جو ان کو پسند ہیں آپ تھوڑا سا ان سے اختلاف کریں تو وہ آپ کو ایک سائی لائن کر دیں گے ہم نے تو خود یہ ایکسپیرینس کیا مجھے معلوم ہیں چیزوں تو خوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہمارا اپنا مائنسٹ ہمارے سیاسدانوں کا تبدیل نہیں ہوگا جب تک وہ جمہوریت انداز سے سوچیں گے نہیں اور جمہوریت تو یہ پاکستان میں جمہوریت ایک فراود ہے میرے حساب سے سچی بات میں سوری یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن جب تک انٹرا پارٹی جمہوریت نہیں آتی چاہے پی ٹی آئی کا بھی یہی حال ہے پی ٹی آئی میں کوئی انٹرا پارٹی جمہوریت نہیں چلی وہ ڈائنسٹک پارٹی نہیں ہے لیکن اگر عمران خان کے بچے یہاں پہ ہوتے تو آج ہم یہی حال دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ ابھی بھی لوگ ان کی بہنوں کو ایک لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پارٹی کمان سنبھالیں تو وہ بھی ایک فیملی کی طرف رجحان جا رہا ہے لوگوں کا لیکن اگزائٹلی گیا نہیں ہے جیسے بات پولٹیکل پارٹی کا حال ہے مطلب انہوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا ان لوگوں نے اور آج ہمیں کوئی چیف منسٹر ہے چلی اپنے لیے تو کر لیا اپنے لیے کرتے ہیں لیکن ریاست کا مجھے کوئی توقع نہیں ہے پاکستان کا یہ حال ہے وگر میں بات کروں بنگلہ دیش کی بڑے کلیر میسیجز دیئے انہوں نے بھارت کا دورہ کر کے شیخ حسینہ واجد صاحبہ نے پھر اس کے بعد چائنہ کا دورہ کر کے بڑے مطمئن بھی تھی ان کی باڈی لینگوش بھی بتا رہی تھی لیکن یہ انٹرنلی کیا معاملات پیش آتے ہیں ہم نے ایک ڈیسائفر نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش پہلے شیخ حسینہ پہلے بھارت جاتی ہے چائنہ جاتی ہے تو بہرحال انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ پہلے میں بھارت جاؤں گی تو بھارت کا دورہ انہوں نے کر لیا پچھلے مہینے جون میں اور پچھلے ہفتے وہ پھر چائنہ ہو کے آگئے اب اس وقت جو معاملات ہیں وہ کوٹا سسٹم ہے جس میں وہ تیس فیصد کے قریب انہوں نے ریزروڈ سیٹس رکھی ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو فیملیز ہیں اولاد ہیں بچے ہیں جو فریڈم فائٹر جو مقتی بہانی تھے نا ان کے بچوں کے لیے تیس فیصد کوٹا رکھا ہوا ہے اب اس کے خلاف جو یونسٹریز میں سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بڑا اتجار شروع کر دیا اور کافی صورتحال گمبیر ہے اس وقت بنگلہ دیش میں چالی سے قریب سنا آپ نے کہا سٹوڈنٹس جہاں بھگ بھی ہو گئے ہیں کرفیو بھی لگ گیا ہے اب اس ساری صورتحال کو اگر آپ بنگلہ دیشی دیکھئے تو بھارت اس کو ایک دوسرے نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے بھارت کا یہ خیال ہے کہ یہ انسٹیگیٹ کیا گیا ہے تاکہ شیخ حسینہ کی حکومت تو کمزور کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ جو ہیں اور اس نے کوئی ایسپلینیشن وہ دے نہیں پائے ایک طرح وہ امریکہ کو الزام دے رہے ہیں کہ امریکہ شیخ حسینہ پہ پہلے ہی بڑا پریشر ڈال رہے ہیں کیونکہ شیخ حسینہ کا جو الیکشن ہوا تھا اس سال کے شروع میں انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا اس کے ریزرڈ ان کا کہنا ہی نہیں تھا کہ اس نے بہت زیادہ ریگنگ ہوئی ہے تو شیخ حسینہ پہ ایک پریشر ڈال رہے ہیں اور بھارت ایک کچھ انیلیس کا خیال یہ ہے کہ بھارت امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو سینٹ مارٹنس آئیلینڈ جو ہے یہ تقریباً کچھ کلومیٹر کا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے وہاں وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ امریکہ اڈا وہاں اپنا ایک بیس ملٹری بیس وہاں بنا سکے اور یہ جو جگہ ہے سینٹ مارٹنس آئیلینڈ یہ میانمر اور بانگلہ دیش کے قریب ہے ان کے بیچ میں ہے تو یہ بڑی اسٹریٹیجک اس کی لوکیشن ہے تو جو کہ بانگلہ دیش اس کو فیل ہاں ریزسٹ کر رہا ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں دوسری طرف یہ بھی بھارت میں کہا جا رہا ہے کہ جو شیخ حسینہ کا وزٹ ہوا چائنہ کا وہ بہت ہی ایسا مطلب اس میں کوئی خاص بات ہوئی نہیں پہلے وہ کہتے ہیں کہ جو پروٹوکال دیا گیا شیخ حسینہ کو وہ بھی مناسب نہیں تھا صدر شی جنگ پنگ کے ساتھ صرف تیس منٹ کی ملاقات ہوئی جو کہ بالکل ایک سنپ کیا گیا شیخ حسینہ کو سنپ کیوں کیا گیا؟ سنپ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ شیخ حسینہ نے پہلے یہ اندیا دیا تھا کہ جو ٹیسٹا ریور کی جو کنزرویشن اور مینجمنٹ کا جو پروڈیکٹ ہے تقریباً ایک بلین ڈالر کا پروڈیکٹ ہے وہ ہم چائنہ کو دیں گے تو چائنہ ایک لحاظ سے ان کی سٹریٹیجیک کامیابی تھی کیونکہ ٹیسٹا ریور پہ یاد رہے کہ ابھی تک بہنگلہ دیش اور بھارت کے دنمیان وارٹر شیرنگ جو ہے اس میں ڈسپیوٹ ہے ابھی اس میں ایگریمنٹ نہیں ہوا تو ٹیسٹا ریور پہ اگر چائنیز آ جاتے ہیں اس پروڈیکٹ میں تو یہ بھارت کے لیے کنسرنس تو ریز کرتا ہے تو شیخ حسینہ نے آپ یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہم جو پروڈیکٹ ہے یہ بھارت ہی کو دیں گے تاکہ جو بھارت ہے اس میں جو کنسرنس ہیں چائنیز پریزنس کی بات جب بنگلہ دیش میں ہوگی تو بھارت تو کنسرنس تو لا محالہ ہوں گے تو بھارت بنگلہ دیش کا یہ فیصلہ تھا چین اس پہ ناخوش ہے یہ جو کہانی ہے یہ بھارت سے تجزیہ نگار یہ باتیں کر رہے ہیں چین دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ بہت ناخوش ہیں کیونکہ چین نے ایک انڈرسٹیننگ دی تھی بنگلہ دیش کو کہ ہم آپ کو پانچ ارب ڈالر کی کریڈٹ لائن دیں گے صحیح اور جب شیخ حسینہ گئی چائنہ تو ان کا خیال ہی تھا کہ اس پہ کچھ ایگریمنٹ ہو جائے گا یا کچھ ایم ایو سائن ہو جائے گا لیکن چین نے اس سے بھی مطلب وہ جو انڈرسٹیننگ تھی اس پہ عمل نہیں کیا اور تقریباً 150 ملین ڈالر یہ کوئی کریڈ لائن آفر کر دی جو کہ اور پھر اسی وجہ سے بھارت میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ کا جو وزٹ تھا چار دنوں سے انہوں نے اس کو مختصر کر کے تین دن کے بعد وہ واپس آگئے اتنی ناخوش تھی شیخ حسینہ صحیح اب ایک طرف تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ چائنا کے ساتھ نراز کی ہے دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پریشر ڈال رہا ہے تو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات ہے کیا بھنگلہ دیش شیخ حسینہ یہ بھی ایک اللہ تعالی کا کوئی اپنی ایک کرامات ہیں کہ مکتی بھانی کا بہت شور مچاتے تھے فریڈم فائٹرز سو کال کوٹ ان کوٹ اس کی باتیں کرتے تھے آج وہی بنگلہ دیش کی عوام انہی مکتی بھانی کے اولاد کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بہت بڑا سوال یانیشہ دیکھئے نا مکتی بھانی لوگوں کو سورنس کو کیا چاہیے سورنس کو جاپس چاہیے نا جب وہ پر نکلتے ہیں پیکٹیکل دنیا میں آتے ہیں تو ان کو جاپس چاہیے اور اس وقت بنگلہ دیش کی بیلات کو اتنے اچھے نہیں ہیں پہلے لوگ مسائلہ دیا کرتے تھے پہلی بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنگیا پاکستان کہاں رہ گیا لیکن پھر بھی بھارل شیخ حسینہ کو اس سے نہ کسی حد تک کریٹ دیا جا سکتا ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کو بھی کریٹ دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بہت سے نہ مسائل حالات کے باوجود بھی اپنے ملک کو ایک جگہ پہ لاکر کھڑا تو کیا وہ الگ بات ہے کہ پھر آئیم ایف کا پروگرام ابھی ان کو لینا پڑا اور ابھی وہ کریٹ لائنز بھی کریٹ بھی لینا چاہتے ہیں دنیا بھر کے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ شیخ حسینہ کا بہت ایک طویل ہو گیا ہے معاملہ الیکشنز میں بی این پی اگر اب بنگلہ دیش نیشنلس پارٹی کو اگر آپ دیکھیں جماعت اسلامی کو اگر آپ آن دیکھیں تو انہوں نے بی این پی نے تو خیر پچھلے الیکشنز میں حصہ ہی نے لیا بائیکارڈ کیا وہ کیوں بائیکارڈ کیا ان کے خیال میں یہ ہے کہ اگر ہم وہ حصہ لیتے بھی تو ریزلٹ سے ہی آنے تھے جو کہ ابھی بھی آئے ہیں تو شیخ حسینہ نے اپنا ہور بڑا مضبوط کر رکھا ہے وہ اب ایک وہ بھی جمہوریت اس معنیوں میں جمہوریت نہیں کہہ سکتے وہ بھی ایک ایتھاریٹیرین رول ہو گیا ہے کیونکہ جب دیکھیں ایک شخص پال کگامے نہیں ہے شیخ حسینہ لیٹس بی آنس پڑا ہوگی کیونکہ اگر پال کگامے ہوتی تو شاید یہ حالات مہا پہ نہ ہوئی روانڈا کو بار بار ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ایک ایگزامپل روانڈا کی ہے دوسری جانے پر آپ دیکھئے پاکستان جیسا ملک بھی اس وقت ہم ایک سیاسی ابتری کا شکار ہیں دوسری جانے پر افسوس ہوتا ہے کہ سودان جیسا ملک جس نے کئی دہائیوں سے لگتا ہے کہ امن آیا ہی نہیں اور ابھی بھی اسی والوار ہو رہی ہے وہ آنڈ فورسز کے درمیان اور جو پیرا ملٹری فورسز ریپیڈ سپورٹ فورسز ان کے درمیان پچھلے ایک ساتھ سے ہو رہی ہے لوگ ملینز اور ملینز او پیپل ڈسپلیس اور کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ سودان سودان کے اپنے لوگوں کو بھی فکر نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں مطلب ایک لحاظ سے اتنا مطلب ایک پاور سٹرگل اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ عام عوام پا کوئی نہیں سوچ رہا ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے یہ ہی ہی ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی اس قدر علج گئے ہیں اپنے اپنے ویسل انٹرسٹ میں کہ ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ عوام کے لیے کیا مشکلات ہیں ریاست کوئی صرف کون سے چیلنجز ہیں ایک طرف اگوانستان کا معاملہ آپ کے ساتھ برنو میں جو کچھ ہوا اس کو آپ کو دیکھئے کیا مسائل کیا ہیں ٹی ٹی پی کس طرح ایکٹیو ہو گئی ہے کس طرح وہ حملے کر رہی ہے جو خوارجیز ہیں کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اگوانستان کے ساتھ معاملات آپ کے گڑھ بڑھ ہیں بھارت کے ساتھ ایشیوزات کے چل رہے ہیں ایک نومیکلی سی پیک کے بارے میں چائنہ کے بڑے تحفظات ہیں امریکہ میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں کیا معلوم ٹرمپ آ جائیں کوئی بھی آئے گا آپ کے تعلقات وہاں پہ بھی بڑے مایوس کو نحل آ جا رہے ہیں بھاسی صاحب ایشیوز کو بند ہے تب ایڈریس کرتا ہے جب ان ایشیوز کا بخوبی ادراک ہو اب ادراک کیلئے یہاں پہ ہمارے جو پولیٹیشنز بیٹھے ہیں ان کو ادراک ہی نہیں ہے ادراک کیا ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا نا ہم نے پہلے ارتالیس ایمبیسٹرز ایڈلاش کی بات کی تھی آج ایک نیا قصہ سننے میں آ رہے کہ یہ حکومت تھنگ ٹینکس بنا رہی ہے ہر منسٹری میں اوہ خدارہ خدا کا خوف کریں مطلب آپ نے ایک تو بیڑاکریسی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ اس کے بعد جو ہے تھنگ ٹینکس آپ اسلامباد میں کم تھنگ ٹینکس انہیں کو آپ تھوڑا سریع ارگنائز کرنیجئے تھوڑا سا ان سے کام میجئے اگر آپ مطلب مطلب کتنے آپ اسٹرکشرز بنائیں گے کتنے ہور پیسے خرچ کریں گے مطلب پہلی ہی آپ کے ایکسپرینڈیشنز پیسے ہیں ان کے پاس مجھے نہیں پرشاید ہوں گے اسی لئے تو نئے تھنگ ٹینکس بن رہے ہیں ایک اٹھالیس آپ نے پہلے وہ بنائے یہ بھی وہی پیسے ہوں گے جو آپ کے اور میری سیلری سے ٹیکس کٹتا ہے absolutely وہی ہیں لیکن ان کو کوئی حساس نہیں اور پھر جو ہے مطلب پھر IMF سے پروگرام بھی لیتے ہیں اور پھر دیکھیں نا ایک رگرسیف ٹیکسیشن کا سسٹم تو ہمارے ہاں چل رہا ہے نا بلکل بلکہ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا وارالے غریب آدمی ہے اس کا کہنا تھا کہ جی اگر آپ نے صرف ٹیکسز ہی لگا کر ہم غریبوں پر انڈائریکٹ ٹیکس ہی لگا کر حکومت چلانے یہ تو کامیں بھی کر سکتا ہوں اگر یہی کام آگ کے پاس کوئی ایک نامک پلان تو ہے نہیں ان کو چاہیے کہ پارٹیز کے اندر تھنگ ٹینکس بنائیں رادر دن کہ منسٹریز کے اندر تھنگ ٹینکس بنائیں اگر آج دیکھیں ان کے دو ہزار بائیس کے بعد تو شہباز شریف صاحب ہی حکومت کرتے رہے اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا اگر ان کے پاس کوئی تھنگ ٹینک ہوتا پارٹی کے اندر انہوں نے پولیسیز بنا لی ہوتی ہیں پلان آف ایکشن ہمیں آج دے رہے ہوتے آج بھی وہ پیٹی آئی کو رو رہے ہیں کہ جی انہوں نے ساڑھے تین سالے بڑا گھرد کر دیا ہمارے ملک کا پیٹی آئی والے آتے ہیں تو پیشلی حکومت یہ تو روایت ہے پاکستان کی سیاست کی بلکل سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ ان کی پارٹیوں کے اندر تھنگ ٹینکس کیوں نہیں ہیں جو یہ کام کریں جب وہ آپوزیشن میں ہوتی ہیں تاکہ جب وہ حکومت میں آئیں تو یہ حملہ عمل اختیار کریں گے اب دیکھیں ان سب کے منفیسٹو جو الیکشن کے ان کے منشور ہیں وہ اٹھا کے لے آئیے حرام ہو کسی ایک چیز پر عمل درامت ہو ابھی تو کہتے ہیں میں آپ کو ہم ختم کر دیں گے وہ بات آپ کو ہی نہیں کرتا ہم دو سو یونٹ فری دے دیں گے تین سو یونٹ فری کر دیں گے وہ کہاں ہے ساری یونٹ یونٹ کیا کم کرنے ہیں اب تو وہ اور مزید بہنگائی ہوتی جا رہی ہیں اس کے بنگلہ دیش کو دیکھئے بنگلہ دیش کا بھی یہی اب معاملہ ہو رہا ہے کیونکہ ایک لحاظ سے بنگلہ دیش کے سیاسی کلچر میں بھی انرشیا آ گیا ہے ایک لیڈر ہے جو کئی سالوں سے اب وہ حکومت کر رہی ہے شیخ حسینہ صاحبہ ان کو اور وہ اب انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں میرے خیال میں کیونکہ انہوں نے شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کی لیکن چین کو وہ اگنور نہیں کر سکتی چین ایک اہم رکن ہے وہ کہ ابھی ایک اور بھی انٹرسٹنگ آرگنائزیشن ہے کولمبو سیکیورٹی کنکلیو دو ہزار بیس میں یہ ایک اسٹیبلش ہوئی تھی تو اس کو بھی بنگلہ دیش نے جوائن کر لیا اس میں انڈیا ہے سری لنکا ہے مالدیوز ہے موریشیس ہے اور سیشلز بھی شاید بات میں آج ہے تو بنگلہ دیش نے اس کو بھی جوائن کر لیا اسی طرح بنگلہ دیش بی بی آئین جو سب ریجنل انیشیٹیوز ہیں بنگلہ دیش بھوٹان انڈیا نیپال اس کا بھی ممبر ہے اسی طرح بیمسٹیک کا بھی ممبر ہے تو بنگلہ دیش تھوڑا بہت اپنے آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ شیخ حسینہ کے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش بھارت کے ساتھ ہی رہے گا اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس کو بھارت اچھی نظر سے نہ دیکھے ایسا محسوس کرے کہ بنگلہ دیش کروجہان چین کی جانب ہو رہا ہے صحیح اب بھارت کتنا رول پلے کر سکتا ہے امریکہ اور شیخ حسینہ کے درمیان پیچ اپ کرنے میں ویسے مجھے لگتے بھارت اس میں کوئی خاص انٹرسٹ لے گا بھی نہیں نہیں ہو سکتا ہے لے کیونکہ ان کا خیال ہی ہوگا نا کہ بنگلہ دیش کو روکا جائے چین کے اثر میں نہ آئے تو وہ بھی امریکہ کے انٹرسٹ میں تو ہے اگر امریکہ کو سینٹ مارٹرز آئیلینڈ میں اپنے بیسز بنانے ہیں تو پھر اس کو بنگلہ دیش کے ساتھ کچھ تو پیچ اپ کرنا پڑے گا نا اور چین یہ نہیں چاہے گا کیونکہ یہ بلکل میان مار روز ہمینے پہلے کا درمیان ہے تو وہ چین کے انٹرسٹ کے خلاف جاتا ہے کیونکہ چین اس طرح بھی ایک اوریڈور بنا رہا ہے تو بہت ہی ایشوز اس وقت چل رہے ہیں اور بنگلہ دیش بنگلہ دیش کچھ آئیے کچھ پاگستان کی طرح بھی دیکھے آئیں گے پاکستان نہیں پاکستان نہیں آتی جب انلس کے سارک سمیٹ ہو اور اس نے آئیے پاکستان پاکستان کہ پاکستان ہے شایخ حسینہ واجد پاکستان باہتا صاحب نے تو کلیر سٹیٹمنٹ دے دیا ناظرین لیٹس ٹیک اپ بریک ہیں